نحمد ہون سلی علی رسولِ حل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان روحاجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ہر شئی تیرے جمال کی آئینہ دار ہے ہر شئی پکارتی ہے کہ تُو پروردگار ہے اے اللہ آنکھ کی روشنی دل کی آواز تُو تھا بھی تُو ہے بھی تُو ہوگا بھی تُو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمینم حطرم آج بہت خوشی ہوئی اس محفی میں آ کر چیچو عمران کو اللہ تعالی نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے چیچو عمران نے بیٹے کی خوشی میں اللہ کے ذکر کی محفیل سجائی ہے بہت دل خوش ہوا ورنہ تو لوگ خسرے بلوا کر ڈانس کرواتے ہیں اپنا دین و دنیا برباد کرتے ہیں سمینم حطرم اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ایسی محفیل سے جانے کی جس میں اللہ کا ذکر ہو جس میں اللہ تعالی کا ذکر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے سمینم حطرم جب میں قرآن و حدیث کا متعلہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کے بعد جس ہستی کی عطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ والدین ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے سمینم حطرم چنانچہ حق تعالی شانہ نے صورت بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو چھے باتوں کا حکم دیا ہے پہلی بات یہ ہے اللہ تابدو اللہ ایہو خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور دوسری بات یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو اور تیسری بات یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوفِنْ والدین کو اُوف تک مت کہو اور چوتھی بات یہ ہے وَلَا تَنْ حَرْ حَمَا والدین کو نا جڑکو اور پانچویں بات یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو اور چھےویں بات یہ ہے وَقْفِقْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنْ رَحْمَاتِهِ والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو رَبِّرْ حَمْهُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِیرَا اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا میری بات کی سمجھا رہی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں بھوک ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے پیاس ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے سردی ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے گرمی ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے تقلیف ہمیں پہنچتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے زخم ہمیں لگتا ہے تو درد والدین کو ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافت نارے حیدری میرے بھائیوں میرے بزرگوں دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو لمبی عمر اتا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے سمینم حطرم آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو یاد کریں گے تو وہ حافظ بن جائیں گے اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو سنوار کر پڑھیں گے تو وہ کاری بن جائیں گے اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں گے تو وہ عالم بن جائیں گے اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو تشریح سے سمجھائیں گے تو وہ مفسر بن جائیں گے اگر آپ کے بچے تقریر سے پھیلائیں گے تو وہ مبلغ بن جائیں گے اگر آپ کے بچے فیصلوں میں شامل کریں گے تو وہ قاضی بن جائیں گے اگر آپ کے بچے درس میں پڑھائیں گے تو وہ استاد بن جائیں گے اور اگر آپ کے بچوں نے قرآن پاک پر عمل کر لیا تو وہ ولی اللہ بن جائیں گے میری بات کی سمجھا رہی ہے تو سبحان اللہ کیا دو سمینم حطرم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے عالیٰ و عرفہ قرار دیا ہے اور فرمایا ذالکالکتاب بلاری بفی یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سمینم حطرم میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے قرآن نے جواب دیا قرآنم مجید میرا نام قرآن مجید ہے میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے قرآن نے جواب دیا بلی سانن عربیم مبین میری زبان عربی ہے میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری حفاظت کی گرنٹی کیا ہے قرآن نے جواب دیا اِنَّنَا نَحْنُ نَزَّلَّا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِذُونَ میری حفاظت کا ذمہ خود خالق قینات نے لیا ہے میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شخص کی گنجائش تو نہیں قرآن نے جواب دیا تو قرآن نے جواب دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَفِي اس میں کسی شخص و شبہ کی گنجائش نہیں میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا قرآن نے جواب دیا فِي لَوْحِمْ مَحْفُوظ میرا مسکن لو محفوظ تھا میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لیا قرآن نے جواب دیا نُزِلَا بِعِ الرُّوِ الْأَمِينَ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا قرآن نے جواب دیا تو قرآن نے جواب دیا شہر رمضان اللذی انزلا فِي الْقُرْآنَ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات آیا قرآن نے جواب دیا میں نے قرآن سے پوچھا تو کس طرف سے آیا قرآن نے جواب دیا میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا قرآن نے جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا قملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملت القرآن میرے امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے خیرکو من تعلم القرآنو و علمہو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھیں اور آگے دوسروں کو سیکھائیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو اس بان اللہ کیا دو سمینم حضرم یہ اس قدر کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتے اتارتے تو تم دیکھ لیتے وہ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا میرے بھائیوں قرآن کریم وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوش خبری سناتا ہے سمینم حضرم قرآن کریم ایسا بہترین ہم نشین ہے جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں اور اس کو جتنا دھوڑایا جاتا ہے اس میں اتنی خوب صورتی آتی ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جب قرآنی آیتوں سے قاریوں نے اپنی آنکھیں تھنڈی کر لی تو میں نے ان سے کہا تمہیں اللہ کی مضبوط رسی مل گئی اب اسے مضبوطی سے پکڑے رہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائیں آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ان کی ایک ہزار سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نحی رہے حضرت شویب علیہ السلام ان کی آٹھ سو بیاسی سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نحی رہے حضرت نو علیہ السلام ان کی نو سو پچاس سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نحی رہے حضرت ادریس علیہ السلام ان کی تین سو چھتیس سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نحی رہے حضرت صالح علیہ السلام ان کی آٹھ سو چھونجہ سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نحی رہے حضرت دعود علیہ السلام ان کی ایک سو پندرہ سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت خود علیہ السلام ان کی دو سو پینٹ سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت ابراحیم علیہ السلام ان کی ایک سو پچانویں سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی 137 سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت یقوب علیہ السلام ان کی 209 سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کی 207 سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی 125 سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 64 سال عمر تھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں ان کو بتائیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین فرض کیا گیا ہے وہ ہے دین اسلام اس کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں اور قبر میں اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے من دین کا تیرا دین کیا ہے من نبی کا تیرا نبی کون ہے سمینم خطرم خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے یہ جواب دے دیا دین الاسلام میرا دین تو اسلام ہے تب فرشتے اسے کہیں گے نم کنومت الاروس یعنی دلحن کی طرح آرام سے سوجا میری بات کی سمجھا رہی ہے سمینم خطرم ایک حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی اللہم عنہ السلاة اے اللہ میں نماز ہوں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ میں روزہ ہوں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انکا علا خیر بے شک تو بھلائی پر ہے اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم عنہ الحج اے اللہ میں حج ہوں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انکا علا خیر بے شک تو بھی خیر پر ہے اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم عنہ السلام وعلی الاسلام اے اللہ آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انکا علا خیر بے شک تو بھی بھلائی اور خیر پر ہے سمینم حضرم اليوم بکاہ اوٹی و بکاہ خز او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذو الجلال فرمائیں گے آج کے دن میں تیرے لی ذریعے فیصلہ کروں گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں سمینم حضرم اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے ادخلو فی السلمی کعفاتن ولا تتتبیع غواتی شیطان کہ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اعتباہ مت کرو میری بات کی سمجھا رہی ہے نارے تکبیر نارے نسالات نارے خلافات نارے حیدری سمینم حضرم دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے دین اسلام اپنی چہتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے دین اسلام اپنی عادت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا دین نام ہے اپنی من چاہی زندگی کو ترق کر کے رب چاہی زندگی کو اپنانے کا دین نام ہے اتباع رسول کا دین نام ہے تسلیم ورزہ کا دین نام ہے اپنے جان و مال اللہ کے رح میں قربان کرنے کا سمینم حضرم دنیا میں ہر چیز کے بارے میں اختلاف اور جدو جدال ہوا ہے لیکن موت ایک ایسا عطل فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اس میں اختلاف نہ کر سکا اور سب اس کو مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دین ہمیں بھی اس دار فانی سے اوچھ کرنا ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان اور ایمال والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کا ارشاد پاک ہے یعنی سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کی سیاری کرے اور بے وکوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی اطبع کرے اور اللہ تعالی پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا سمینم حطرم ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبر آخرت کے پہلی سیڑی ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ تمام مرحل میں کامیاب اور سرخ روح ہو گا جو اس میں نکام ہو گیا تو سمجھ لو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکام اور نام مراد ہو گیا چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کبر اعلان نہ کرتی ہو میں کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں میں وحشف کا گھر ہوں جب بھی کوئی ایمان اور ایمان والی زندگی گزار کر کبر میں جاتا ہے تو کبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے مجھے محبوب تھا اب تو میری بہو میں آیا ہے اب تو میرا حسن و سلوک بھی دیکھے گا کہ کہ کر کبر چاروں طرف تحید نظر وسیع ہو جاتی ہے اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس سے اس کی کبر میں خوش بھومیں آتی رہتی ہیں اور جب کوئی فسق و فجور کی زندگی گزار کر کبر میں چاہتا ہے تو کبر اسے غزب ناک ہو کر کہتی ہے تیرا آنا نا مبارک ہو میری پشت پر چتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے بدر تھا اب تو میری بہو میں آیا ہے اب تو میرا بورا سلوک بھی دیکھے گا یہ کہہ کر کبر کے دونوں کی نارے آپس میں مل جاتے ہیں کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں اور اس کی کبر پر چہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے ساں پہ بچو مسلط کر دیے جاتے ہیں سمینہ محطرم کبر سے نجات اور خلاصی کا پروانہ اسی کو ملے گا جو اس کی تیاری کر کے مرے ورنہ محال ہے اور محال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ رات کو کبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے چوش میں کبر سے خطاب کیا یا قبر ہوا تدری من اللتی جینا بکا بنت رسول اللہ زوجہ علی المرتبہ حاضی ام الحسنین حاضی فاطمہ الزہرہ یعنی اے قبر تجھے خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لائے ہیں کہ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خطون ہے علی المرتبہ قرم اللہ وجہہ کی یہ والدہ ہے حضرت خسنین کی یہ فاطمہ تو زہرہ قبر میں آئی ہے قبر سے آواز آئی یعنی اے قبر حسب ونسب بیان کرنے کی جگہ نہیں یہاں تو عمل صالح کا ذکر کرو یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا اور جس کے عمال صالح ہوں گے جیسا کہ شعر نے کیا خوب کہا تجھ کو ارے غافل سکر اقبا کچھ نہیں نہ کھاؤ دوکہ عشق دنیا کچھ نہیں اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سمان سو برس کا پل کی خبر نہیں سمینم حطرم ہم بہترین امت ہیں اگر ہم اچھے کام کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے تو ہم بہترین امت ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بھی بہترین امت کہا ہے تم سب امتوں میں سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو سمینم حطرم میری بات کی سمجھا رہی ہے تو سبان اللہ کہہ دو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی سرداری حضرت آدم علیہ اسلام کو دے دی سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو دے دی ساری وادیوں کی سرداری بیت المقدس کو دے دی سارے گھروں کی سرداری بیت اللہ کو دے دی سارے شہروں کی سرداری مکہ اور مدینہ کو دے دی ساری کتابوں کی سرداری قرآن پاک کو دے دی سارے دروازوں کی سرداری درے کعبہ کو دے دی درے کعبہ کو دے دی سارے کموں کی سرداری زمزم کو دے دی سارے پتھروں کی سرداری حجرہ سود کو دے دی سارے پرنالوں کی سرداری میزاب رحمت کو دے دی ساری اونٹنیوں کی سرداری سالِ علاہِ اسلام کی اونٹنک کو دے دی سارے گھوڑوں کی سرداری برعاق کو دے دی ساری مچھلیوں کی سرداری یونس علاہِ اسلام کی مچھلی کو دے دی سارے حسینوں کی سرداری جمالِ یوسف کو دے دی جمالِ یوسف کو دے دی ساری آوازوں کی سرداری لہنے دودی کو دے دی سارے تختوں کی سرداری سلیمانی کو دے دی سارے مہینوں کی سرداری رمضان المبارک کو دے دی سارے دنوں کی سرداری جمعت المبارک کو دے دی سارے جمعوں کی سرداری جمعت الودا کو دے دی ساری راتوں کی سرداری لیلت القدر کو دے دی سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سرداری سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی سارے موزنوں کی سرداری بلال حبشی کو دے دی سارے نبیوں کی سرداری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی سارے امتوں کی سرداری ہم گناہ گاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دے دی سمینم حدرم میرے بھائیوں شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں شیطان نے کوئی قتل کیا تھا نہیں شیطان نے کوئی شراب پی تھی نہیں شیطان نے جوا کھیلا تھا نہیں کیا کیا تھا شیطان نے شرک کیا تھا نہیں اس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا صرف ایک سجدے سے تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور مسلمان کو ہوش نہیں جو دن میں پانچوں نمازوں میں آنے والے سب سجدوں کا انکار کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر ہے یہ سوچتا ہے کہ وہ مردود نہیں ہوا میرے بھائیوں کتنے سکون سے سوتا ہے چائے پیتا ہے کھانا کھاتا ہے بھاگتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے ہر کام کرتا ہے لیکن صرف ساتھویں دن جمعے کے دن سر پر توپی رکھ کر مسجد میں آ جاتا ہے جیسے نماز صرف جمعے کی پرد ہو کیا اللہ صرف جمعے کو بلاتا ہے کیا اللہ صرف جمعے کو کلاتا ہے کیا اللہ صرف جمعے کو نعمتیں اتارتا ہے کتنے پچھر دل ہیں ہم لوگ مالک بلا رہا ہے کان پر جون تک نہیں رہی تھی سارا دن کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ کامیابی کی ندہ دیتا ہے حیال الفلا حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم تو اس حد تک بے وقوف ہو چکے ہیں موبائل کھو جائیں دھوک ہوتا ہے میچ پھار جائیں دھوک ہوتا ہے لیکن نماز چھوٹ جائیں کوئی دھوک نہیں ہوتا سمینہ محترم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور ایمان والی زندگی گزارنے کی تحفیق تفرمائے اور ہمارے دنیاوں سے دنیا کی محبت نکال دے وما علینا اللہ البلاغ المبین